یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اعلان کیا دارلوم دیوبند کی بنیاد جالتی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی ارباب سیاست بھی نہیں جانتے سب سے پہلا جہاد آزادی سن اٹھارہ سو اکتیس کا جہاد آزادی ہے لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے ٹھیک چھبیس ستائیس سال کے بعد پھر دیلی میں میرٹ میں سہارنپور میں سنبھل میں مراد آباد میں پنجاب میں پھر آزادی کے آگ جلائی مراد آباد میں نواب مجیو خان کو پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام گنج شہیدہ آج لوگ جانتے ہیں نہیں گنج شہیدہ کا مطلب کیا ہے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی اس کا نامی گنج شہیدہ ہے بہت بڑا قبرستان ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کرلار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس میں اندر بھی اکتیس میں شکست ہوئی سن ستاون میں شکست ہوئی مؤرخین لکھتے ہیں روحِ روشن مستقبل کتاب ہے روحِ روشن مستقبل کتاب ہے ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبرینیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو ستاون کے اندر دنی میں صرف علماء تین تیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے دنیا جانتی بھی نہیں ہے جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارلوم دیوبند کو خائم کیا گیا اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کے گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر شہید کر دئیے گئے انہیں کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہی ہیں مرنے والا مر گیا بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھیگ مانگ رہے ہیں چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے مفت کھلائیں گے مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دنائیں گے یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے احران کیا داراللوم دیوبند کی بنیاد جال دی سہا 1866 اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت نکھائیں گے مفت کتابیں دیں گے کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے وہ اس میں کامیاب ہوئے یہ حیرت کی بات ہے انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے پہائیں گے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا وہ لوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی یہ تو درویش لوگ تھے ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں شام کا ہے تو صبح کا نہیں ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جبا کرو مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناو لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے ان مدرسوں کو جڑا رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی اگر یہ ختم ہو گئے ان کے دروادے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے سامن ہے وہ وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری ڈیڑھ سو سال کی قربانیاں ہیں ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں آپ کی تجاوین ہمارے پاس ہیں آپ نے یہ کہا ہے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کا آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا وہ تجاوید موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی قبرستان محفوظ رہیں گے مسلمانوں کے تحضیب و تمدن محفوظ ایک لسٹ ہے میں تو یاد نہیں رہا لیں میں وہ لے کر جاتا میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہے آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستغط کیے ہیں آپ مجرم ہیں آپ نے دستغط کیا ہم نے دستغط نہیں کیے ہماری ٹوپیاں اچھا دی گئیں ہماری بگنیوں کو زمین سے روندہ گیا ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھیں دمیت علماء کا وزن تھا یہ ڈیر سو سالہ تاریخ تھی وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹھیکے اور ملک کو سکولر دستور ملا یہ سکولر دستور اس ملک کی عقلیت اور اکسریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جمعیت علماء نے ملک کو سکولر دستور دیا یہی جمعیت علماء کا نظریہ ہے سکولر دستور کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے ملک میں بسنے والا جنتہ ہر مذہب کی ماننے والی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور چلنے میں آزادی رکھتی ہے رہ گیا ملک حکومت اس کا کوئی مذہب نہیں ہے جمعیت علماء اپنے اس نظریہ کے اوپر قائم ہے ہم قومی ایک جہتی کے پروگرام آج سے نہیں سبتم سال سے کر رہے ہیں دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے رب کی قسم اصلاح کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے رب کی قسم اصلاح کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے اس لشک کے جامبازوں سے اس لشک کے جامبازوں سے ہر بات دل گھب